بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں میں ٹراؤزر کا بہت ہی خوبصورت ڈزائن شیئر کروں گی اس کے لیے جو ٹراؤزر کی لیندھ ہے وہ سلائی کا مارجن چھوڑ کر پوری لینی ہے کم یا زیادہ نہیں رکھنی تو اس کے اوپر ڈزائن بنانے کے لیے یہ میں نے بکرم کا پیس لیا ہے اس کو ڈبل کر کے اس کی لمبائی پانچے جتنی لی ہے اور اس کی چڑھائی چار انچ ہے اس کو اس طرح سے ڈبل کر کے رکھیں گے اور ایک سائیڈ پر ایک یا پونہ انچ کے فاصلے پر ایک لائن لگائیں گے اسی لائن کے آگے تین تین انچ کے فاصلے پر نشان لگا کر ایک اور لائن لگائیں گے اس طرح سے لائن لگا کر میں ان کے سینٹر میں وی شیب میں کٹ ورک تیار کروں گی کٹ ورک بنانے کے لیے پہلے یہ اس لائن کے اوپر بکرم کی فالڈنگ والی سائٹ پر ڈیرڈ انچ کے فاصلے پر پہلے ایک نشان لگانا ہے پھر اس کے آگے تین انچ کے فاصلے پر نشان لگاتے جائیں گے اس طرح سے اب اوپر والی سائٹ پر پہلا نشان ڈیرڈ انچ کا لگایا تھا لیکن نیچے والی سائٹ پر سارے نشان ہی تین تین انچ کے شروع سے لگائیں گے اب ان نشانوں کو کراس میں اس طرح سے ملا لیں گے پہلے نشان کو سینٹر سے ملائیں گے اسی طرح سے باقی کے نشان بھی ملائیں گے اب اس سائٹ سے کٹ ور کی گٹنگ کریں گے یہ دیکھیں کٹ ور کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ٹراؤزر کی الٹی سائٹ پر ان کو پیسٹ کریں گے اب ٹراؤزر کے ساتھ کا کپڑا کٹ ور کی چوڑائی میں ہی لیں گے اس طرح سے نیچے رکھ کر ان کو سلائی کریں گے سلائی کرنے کے بعد ایکسٹرا کپڑے کی کٹنگ کر کے ان کے سینٹر میں سائٹوں پر کٹ لگائیں گے اب ان کو پلٹ کر سیدھا کریں گے اب کینچی یا سوئی کی ہیلپ سے ان کی نوک کو بلکل آرام آرام سے نکال لیں اور اچھے سے پریس کر لیں یہ دیکھیں میں نے پریس کر کے پیچھے والی سائٹ سے کپڑے کو فولڈ کر لیا ہے اور ادھر میں ترپائی کر لوں گی اب یہ ٹراؤزر کے ساتھ کی ہی میں نے تین پٹیاں لی ہیں ان کی جو لمبائی ہے وہ ٹراؤزر کے پانچے جتنی ہے اور ان کی جو چڑائی ہے وہ میں نے تقریباً ڈیرھ انچ لی ہے ان کو اس طرح سے فولڈ کر کے ایک سائٹ پر سلائل گا لیں گے اسی طرح سے تینوں پٹیوں کو سلائل گانے کے بعد کوئی پینسل یا نکیلی چیز سے سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں پٹیوں کو سیدھا کر کے میں نے پریس کر لیا ہے اب یہ میں نے کاغذ کا پیس لیا ہے اس کی لمبائی جو ہے کاغذ کی وہ پانچے کے لمبائی جتنی ہے اور چڑائی اس کی تقریباً چار انچ لی ہے اور اس کے ایک سائٹ پر میں پہلے ایک لائن لگاؤں گی اور اسی لائن کے آگے تین انچ کے فاصلے پر ایک اور لائن لگائیں گے جس طرح سے ہم نے کٹ ورگ تین انچ کے سینٹر میں تیار کیے تھے بلکل اسی طرح تین انچ کے فاصلے پر لائن لگائیں گے اور اسی طرح تین انچ کے فاصلے پر لائن لگائیں گے سینٹر میں اس طرح سے پٹیوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سلائی کریں گے اس طرح سے اس طرح سے پٹی کو یہ بلکل سینٹر میں سلائی لگائیں گے اب تھوڑے فاصلے پر دوسری پٹی سلائی کریں گے اب یہ تیسری پٹی اس کو سلائی کریں گے یہ دیکھیں آپ ان کے جو ایک سائیڈ پر لائن لگائی تھی اس کے بلکل اوپر رکھ کر ان کٹ ورگ کو جو ٹراؤزر کے ہم نے کٹ ورگ بنایا تھے ان کو اس طرح سے رکھ کر سلائی کریں گے موسیقی 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 اب یہ پیچھے والی سیڈ سے کاغذ کو اتار لیں گے اب یہ دیکھیں اس کو کی جو ٹراؤزر کی سائیڈ والی سلائی لگانے کے لیے اس طرح سے فولڈ کریں گے اور ایکسٹرہ پٹیوں کو کٹنگ کر لیں گے ان کو اس طرح سے برابر کر کے الگ الگ پٹی کو سلائی کر کے پکا کریں گے اس طرح سے اب دوسری پٹی پر سلائی کریں گے ان پٹیوں پر سلائی کو پکا کر لیا ہے میں نے اب آگے والی سائیڈ سے بھی اس طرح سلائی لگائیں گے اب جو یہ سینٹر میں دھاگے ہیں ان کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ٹراؤزر کا بہت ہی پیارا ڈیزائن بننا ہے امید ہے کہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ